جب مقرر ہوئے امیر اور گورنر سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے خط بیجا سیاستہ اٹھا کے دیکھیں یہ حدیث رسول تھی معاذ ابن جبل کو اب سیدنا فاروق عاظم نے خط بیجا کہ یہ طریقہ ہے فیصلہ کرنے کا شریعت میں فرما اگر کوئی مسئلہ پیش ہو تو فقد بے کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن سے فیصلہ کرنا اور اگر فیصلہ قرآن سے ہو جائے پھرش یہ قائد اور کلیہ یہی مذہب امام عاظم ہے ابو حنیفہ یہی مذہب امام مالک ہے یہی مذہب امام شافیہ یہی مذہب امام احمد بن حنبل ہے یہی اہل تشیعوں میں فقہ جعفریہ کا بہی یقید اور مذہب ہے امام جعفر صادق امام جعفر صادق چاروں آئیم اہل سنت چاروں کے امام اور شیخ ہیں امام عاظم کے بھی شیخ ہیں امام جعفر صادق یہ معلوم ہونا چاہیے اہل سنت کو یہ چاروں ایمہ اہل سنت نے فیض خیرات ایمہ اہل بیعت سے پایا ہے امام عاظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق اور امام محمد الباقر دونوں کے شاگرد ہیں اور کہتے ہیں دو سال اگر ابو حنیفہ کو ان کی بارگاہ میں گٹنے ٹیک کے نہ ملتے تو نومان بن صابت حراک ہو جاتا ہے امام مالک اب امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں آپ اٹھائیے کتب میں ان کی روایت ہے ان کے ترامزہ میں ہیں اور امام محمد الباقر کے پھر امام شافعی تو پوتے شاگرد ہیں امام احمد بن عمل پر پوتے شاگرد ہیں وہ تو پھر اماموں پر امام ہیں وہ امام العیمہ ہیں اور شیخ السیوخ ہیں ان سے تو علم تفسیر بھی لیا ہے علم حدیث بھی علم فقہ بھی اور علم ولایت بھی ہر ایک کا یہ قول یہ مذہب ہے اس پر امت میں کوئی دوسری لائے نہیں کہ جو فیصلہ قرآن سے ہو جائے تو دوسرے مسدر کی طرف رجوع کی حاجت نہیں ہے جو حدیث سے ہو جائے تو اجمع امت سمیت بھی اجتحاد کی حاجت نہیں رہتی فاروق عظم نے لکھا کہ قرآن سے فیصلہ کرنا اگر قرآن میں تمہیں فیصلہ نہ ملے تو پھر سنت رسول سے کرنا اگر سنت رسول میں وہ مسئلہ یہ حکم نہ ملے تو فرمایا پھر صالحین کو اہل اللہ کو جمع کرنا یہ اجمع امت ہے اجمع امت بھی اہل خیرے کا اجمع نہیں ہے اولیاء والسالحین کا اور علماء کاملین کا اجمع ہے فرمایا پھر شورا کرنا بین السالحین سالحین سے لیکھنا انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اگر ان کا بھی نہ ملے تو تب اجتحاد کرنا جسی طرح فاروق عظم کا ہدایت تھی جو اپنے گورنروں کو بیجتے تھے تو یہ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید نے اوائل دور میں جبکہ حرمت شراب نازل نہیں ہوئی تھی رجس کی حرمت اس سے قبل اعلان کر دیا علی فاطمہ حسن اور حسین کو پاک ہونے کا طہارت محمدی کا حصہ دار بنا دیا طہارت محمدی کے فیض کا وائرس بنا دیا اور قرآن نے اعلان کر دیا لَيُذِّبْا أَنكُمُ الرِّجسَ أَهْلَ الْبَيْتَ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا یہ قرآن نے اعلان کر دیا یہ تو قرآن مجید کی وہ آیتِ کریمہ تھی اس کے بعد اب کیا گنجائش رہتی ہے ایک تو یہ اب ایک بڑی اہم چیز ہے اسی باب میں اور وہ یہ کہ دو حدیثیں دو الگ مضمون کی ہیں اور بڑی عجیب ہے میں نے زندگی میں ان پر غور کیا اور تطبیق کی ہے ان کے معنی پر تطبیق کی ایک حدیث جسے امام مالک نے روایت کیا پہلے تو وہ حدیث جو ایک معروف حدیث کو سنیں جو جامع ترمزی میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے امام ترمزی نے کتاب العلم میں امام ابو داود نے السنن میں امام ابن ماجہ نے امام احمد بن حنبل نے امام ابن حبان نے سب نے اپنی اپنی اسانی دے صحیح کے ساتھ روایت کیا عرباز بن ساری عرض اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں واز فرمایا فجر کی نماز کے بعد اتنا فسی و بلیغ واز تھا اور دردنگیز تھا کہ ہم سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل ہمارے کانپنے لگ گئے ہم میں سے ایک صحابی ایک شخص نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ آج کا جو خطاب ہے آقا کا کوئی الویدائی خطاب لگتا ہے آقا ہم سے رفصت ہونے والے یہ وہ باز تھا اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑی غور طلب وہ ریلیمنٹ حصہ حدیث فرمایا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْرَاشِدِينَ الْمَهْدِجِينَ عَدُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ آقا علیہ السلام نے نصیت کی اور فرمایا لوگو تم پر میری سنت واجب ہے اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت واجب ہے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت میں یہ تین حدیثیں پڑھو گا اور ان تین حدیثوں میں ایک نکتہ خاص ہے جو اخذ کر کے بتانا چاہتا ہوں بڑی اہم چیز ہے آقا علیہ السلام نے اس مقام پر دو سنت امت پر واجب کی بولیے کتنی فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِ اپنی سنت وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْرَاشِدِينَ الْمَهْدِجِينَ اور میری ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت واجب ہے اَبْدُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزْ یہ جو میری اور میرے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت ہے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا جیسے دانتوں سے پکڑ لی جاتی ہے مضبوطی سے یعنی سختی سے کار مند رہنا ان دو سنتوں کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم و ملزوم اور آپس میں باہم لازمی واجبی ایجابی اور لابدی طور پر آپس میں مرتبط اور مربوط کر دیا ہے کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت میں ایجابی تعلق ہے وجوبی تعلق یعنی نئی سنت اور خلفاء راشدین سنت کو جدہ نہ کرنا اکٹھے رکھنا یہ بات کلیر ہو گئی اس حدیث کو اب ذہن میں رکھیں اس سے قبل امام مالک نے اور امام حاکم نے اور دیگر عیمہ حدیث نے روایت کیا ہے امام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے الفاظ ہیں میں تین حدیثیں ملا کے پڑھ رہا ہوں اور اس کا ایک نتیجہ آخذ کرنا چاہتا ہوں فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو بالغہو یہ حضرت مالک روایت کرتے ہیں پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علق سے رابی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام ترکت فیقم امارین میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لن تدلو ما تمسکتم بہمہ اگر تم ان دو چیزوں کو پخدگی سے تھانے رکھو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں چیزوں کو پخدگی سے تھانے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ و سنت نبی یہی ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے نبی کی سنت یہ حضیث صحیح اس کو ذہن میں رکھ لیا کہ آقا علیہ السلام نے دو چیزیں چھوڑی کتاب اللہ کی کتاب قرآن اور ایک اپنی سنت دو چیزیں چھوڑی اب اس حضیث کو اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ براوی اور عبداللہ بن عباس کے حضیث امام حاکم نے روایت کی امام بحقی نے دیگر آئیمہ نے وہ فرماتے ہیں حجت الودا میں آقا نے خطاب کیا فَمَا يَا يُحَنَّاسِ اِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا اِنِ اِعْتَسَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَدِلُّوا اَبَدَا تو میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں مَا اِنِ اِعْتَسَمْتُمْ بِهِ اگر جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تامے رکھو گے تامے رکھو گے فَلَنْ تَدِلُوا اَبَدَا کبھی گبرا نہیں ہوگے کتاب اللہ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ اللہ کے کتاب قرآن اور اس کے نبی کی سنت یہاں تک آپ سمجھ گئے کہ دو چیزیں آقا علیہ السلام نے اس ارشادِ گرامی میں اس موقع پر فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میری کتاب اور سنت اس میں تو شک نہ رہا اور یہی دو چیزیں منبع ایمان اور یہی مسدرِ شریعت یہی مسدرِ اسلام ہے کتاب اللہ اور سنت قرآن اور حدیث اب اس کی شرعہ جب حضور کی سنت کی بات ہو گئی کتاب اللہ تو کتاب اللہ ہوئی اب سنتِ رسول کے باب میں آقا علیہ السلام نے اپنی سنت کے ساتھ خلفاءِ راشدین کی سنت کو مربوط کر دیا اب یہ وہ اہم نکتہ ہے خلفاءِ راشدین کی سنت کو اپنی سنت کے ساتھ جوڑ دیا مربوط کر دیا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ بَسْطِ بَسْطِ بِسَ موسیقی